اسلام علیکم میں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابزار نیو سے ایش ڈی آج آپ کو بہت زبردست بازار لے کر آئے ہیں یہ کلیفٹن کا بچت بازار ہے جہاں پر ناصف الیکٹرونک آئٹم موجود ہیں بلکہ پلاسٹک کا سامان بھی بہت ہی سستہ موجود ہے جوتوں کی تو کیا بات ہیں یہاں پر برانڈڈ شوز ہیں بہت ہی کم قیمت پر ہیں اس کے علاوہ کپڑے اور الیکٹرونک آئٹم موجود ہیں بچوں کے کھلونے پرندے ہر چیز یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی اور ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو آئیے اندھا چلتے دیکھتے ہیں کہ بازار میں کچھ کتنے کا موجود ہے آئیے ہمارے ساتھ اور یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں کلیفٹن کی اتوار بچت بازار میں جہاں پر دیکھیں کہ ہر طرف سامان ہی سامان ہے شہریوں کا کہنا ہے جو یہاں پر گاہ کے ان کا کہنا ہے بلکہ دکانداروں کا خود بھی کہنا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر مال جو ہی وہ سب امپورٹی ڈے برانڈی ڈے تو بہت اچھی کوالٹی کا ہے کچھ ہم نے کوالٹیز دیکھی بھی دیکھیں جیسے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شوزیں کے بہت اچھے شوز دکھائی دیریں اسی طرح سے مختلف ان میں چیزیں دیکھیں بچوں کی کھلونے ہیں مختلف آئیٹمز ہیں تو بازدار میں اور کیا کچھ ہے اور ان کی کالٹی کیسی ہیں ان کی قیمت ہے کیسی ہیں یہ مزید چل کے سٹرز پر شہریوں سے اور گاہوں سے چاہتے ہیں یہ بچوں کی کھلونے ہیں بزل باکس ہیں مختلف آئیٹمز ہیں یہ جو باہر سے آتے ہیں وہ � ہیں واقعیمت ہے ان کی کافی ریزنیبل ہیں یعنی کہ سستے کھلون ہیں یہ ہالمیرز ہیں گلوز ہیں امبریلہ دیکھیں رکھیں گے یہ اور جو بیک بیلٹ کہلاتی ہے وہ ہے ہر چیز یہاں پر دستیاب بھی ہر چیز مل رہی ہے بڑی تعداد میں دیکھیں شہریہ آگئے بھی کیونکہ ہم کچھ ارلی آگئے ہیں تو وہ تعداد ہیں یہ جو لوگ بتاتے ہیں کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بازار لگنا شروع ہوا ہی اور بہت زیادہ رشت میں ہو جاتا ہے شام تین چار بجے چونکہ ہم ارلی آگئے ہیں اس لئے ہمیں رشت کچھ کم دکھائے دے لیکن پھر بھی کافی رشت چونکہ ابھی اس وقت ہم بیک پر ہیں اور فرن پس کے بہت زیادہ رشت یہ دیکھیں اس بڑے شوز کی ورائٹی ہیں اب مختلف طرح طرح کی شوز ہیں برانڈڈ ہیں سارے بہار سے آئے ہوئے ہیں جن کے قیمتیں پانچ چھ سو روپے سے لے کر دو تین ہزار تک ہیں اور یہاں پر جو جوتے بیشنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے ودیگا بازاروں میں ان کے قیمتیں زیادہ ان کے پاس چونکہ چونکہ بیشنے والے ہیں یہ سستہ دے رہے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ کونسے شوز کتنے کہن کے پاس شوز یہ والا جو ہے یہ دو آزار پیک ہے اسے لیٹ ہاؤس میں ملتا ہے پانچ آزار تک یہ بچت بازار میں دو آزار تک ہم لوگ دے رہے ہیں انیس سو دو آزار تک اور اس میں مختصب مختصب چیزیں یہ بی چینک ہے اور بی سارا پڑا ہوا ہے اس میں تقریباً پندرہ سو تک میں اگر دیتا ہے یہ پاندرہ سو میں لوگ دیں رہے ہیں وہ اسے لیٹ ہاؤس میں جو ہے تین آزار تک ملے گا پاکی اس میں یہ کلر بھی ہے تیارہ سو تک ہم لوگ دے رہے ہیں اگر پاندرہ سو پچیس سو ادری ملتا ہے لیٹ ہاؤس میں سارا باہر ہے برینڈ چیزیں یہ بکس چیزیں رہے ہیں پڑا دے چیزیں باہر تقریبان یہ لیٹھوز میں ملیا گتی نظار تک یہ بیکز ہیں دیکھیں ہیں لیدر کے بیکز بین ہیں آم بیک بین ہیں بستے بین ہیں سبھی چیزیں ہاں پر موجود ہیں تو شہری کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا بچت بازار یہ سستا ہے تو ہر چیز ہی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ویکلی بچت بازار ہے یہاں پر پرائیسز بہت ریزنیبل ہیں میں یہاں سے شوز دیکھنے آئے ہوں بھی کتنے کی ہیں کونٹو شوز دیکھ رہے ہیں کونٹو شوز دیکھنے کی ہیں میں سے لے رہا ہوں سیونڈر ڈیٹھنڈر ڈیٹھانڈ 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 اتنے کے لے رہا ہوں جو میرے حساب سے ریزنیبل پرائیسز ہیں باہر کسی ہیں کیوں گے آگر لائٹ ہاؤس ایک سمپل لے تو وہاں پر پنہ سو دو ہزار اتنے تک کے لینے ہی لگے ہیں تو اس سے ریزنیبل ہیں اور پر تک چلے رہا ہوں میں تو شوز ہی لے رہا ہوں اب یہ شوز کی ضرورت ہے مجھے تو باقی چیزیں کیسے ہیں باقی اچھی ورائیٹی ہے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہیں بیگ ہیں کپڑے ہیں شوز ہیں جو چیز مدب نورملی اور پیسے بھی ان کے ریزنبل ہیں یہاں پر دیکھیں بلکل پیک آئیٹم ہیں یہ سانچیں ہیں جو لوگ جیلی وغیرہ بنانے کے کام آتے ہیں یہ ہنگیں کے رنگز ہیں جن کے اندار ٹاول یا کوئی اور رمال کپلا ہنگے جا سکتا ہے یہ بیٹر مشین ہے جس کی قیمت بتا رہا ہے تین سو روپے اور یہ گیس لائٹر ہے چولہ جلانے کے کام آتا ہے یہ ڈائیسو روپے کا ہیں مختلف آئیٹمز ہیں مختلف پیکس آئیٹم ہیں یوزنگیں نئی چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں آپ برینڈڈ بتا رہی ہیں لوگ تو دیکھیں بچت ہو رہی ہیں یہاں پر لوگ خوش ہیں کہ بہت اچھا مال یہاں پر ان کو مل رہا ہے الیکٹرونک آئیٹمز بھی آپ پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مال کتنے کا ہے یہ ڈائی سو یہ دو سو یہ بائیس سو روپے کا ہے یہ چودہ سو کا ہے یہ سولہ سو روپے کا یہ ہزار روپے کا ہے ٹپن یہ کونسی مشین ہے یہ کونسی مشین اس کے بارے میں قیمت بتائیں سکے ہیں یہ پیاس تماتر کا ہے یہ ڈوری والا ہے ساڑی آٹھ سو روپے کا اچھا یہ کراکری بھی رکھی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے پیسے بتائیں کیا ہے یہ بھی چوپر ہے یہ بھی چوپر ہے سولہ سو روپے کا ہے ٹھیک ہے اور یہ جگ کیا ٹھنڈا کرتا ہے گرم کرتا ہے یہ آزار روپے کا اچھا اور کونسی مشین ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہ مشین ہے یہ جوسر ہے اتنا چھوٹے پلاسٹیک ہے جوسر یہ کنے کا ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا ہے کیسے چلے گا یہ 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 سے چلے گا ہاتھ میں یہ کہاں کھا ہے ہاں چینہ کھا ہے بہار کھا ہے یہ چینہ کھا ہے کتنے کھا ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا ہے ہمان ہے الیکٹرک آئیٹمز ہیں چمچے پا لیٹے ہیں کٹوری ہر چیز دیکھیں موجود ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں اور یہ دبلدس بزرچت بازار ہے کلیفٹن میں خائم ہیں اور لوگ دیکھیں یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں بڑا رش سے شروع ہو گیا یہاں پر اور ہر طرف خریداری خریداری کا سلسلہ چل رہا ہے کہیں پر ہینڈ بیگز ہیں کہیں پر شوز ہیں مختلف چیزیں دیکھیں خریدار فوق سے سلسلہ جاری ہے میں ہوں گلستانے جوہر بلک 3 سے اور یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے امپورٹر چیزیں جہاں پر ہیں جساں یہ ہیلومٹ ہے اور کافی ساری چیزیں جو دوسرے سندے بزار میں گلستانے جوہر میں بھی سندے بزار لگتا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں وہاں پر ورائیٹی نہیں ہیں جو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں فرس ٹائم ہے میرا دیکھیں میں کیا چیز لیتا ہوں یہاں سے جوڑوں کی بہت بڑی ورائیٹی مجھے یہاں پر نظر آریے ہیں اور سپ roboticsی پر終 smack کی سم кос سم لاکھی سوٹ آریے ہیں اما اس پور آریے ہیں، جو آپ کا جو ایک سپوٹس وے رہے ہیں کہا آپ جنو سے دوسرے کیا سنن کر آیا گئے میں یہ زمان جن آیا جائے بہت اچھا ہے اور ا fingی جنre چیزیں وہ سال رہے ہیں اور بہت ساری کام کی چیزیں مجھے نظر آرے ہیں جاناتا وہ صحیح دا غلطا؟ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے جب میں چیزیں یہاں سے لوگا پر پرچیس کروں گا تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے چیزیں تو برانڈیڈ ہیں اور چیزیں برانڈڈ ہیں اور نظر بھی آرہا ہے کہ چیزیں برانڈڈ ہیں اور امپورٹڈ جو ہی ہوتی ہیں جو بہت کم یوزیج ہے اس کے دیکھیں نا یہ بلکل اکے اگر آپ اس کو دیکھیں نا یہ سائیکل ویر کے لیے ہوتا ہے یہ اور لیڈیس ہیلمٹ بھی ہوتا ہے کہ آگے والا بندہ جو بائک چلا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جو لیڈیس بیٹھی ہوتی اس کے لیے چھوٹے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ بلکل پریش ہے پھوڑا سا کلر والا فیڈ ہے باقی تو ہر چیز ہو کے اس کے اندر ایسا کوئی اتنا ایشو ہے نہیں تو میں بھی ہیلمٹ دیکھ رہا ہوں اگر مجھے پسند آگیا تو انشاءاللہ وہ پھر میں لے لوں گا یہ پوٹس ہیں پہنز ہیں کھانا پکانے کے حوالے سے نون سٹک ہیں ان کی قیمت کیا ہے پائنسو سے لیکے ایک ہزار روپے تک ان کی قیمت ہے بہت زیادہ کم قیمت بتا رہے ہیں بہار کے ہیں لیکن استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے ان کی قیمت پائنسو روپے سے ایک ہزار روپے تک ہے تو آپ کو جو پسند آئے وہ آئیے یہاں سے قریدی ہے اس کو گھر میں جا کر استعمال کیجئے ڈیفینس بازار تو یہ بالکل اپنے جو ضرورت کے مطابق تو بہت چھوٹا ہے کالیٹی تو ہے اچھی ہے کالیٹی ہے ایسی بات نہیں کہ کالیٹی نہیں ہے پیسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی بس اگر کوئی بندہ چاہے تو ریزنیبل چیزیں بھی مل جاتی ہیں دکاندار ہیں وہ مانگی قیمت مانگتے ہیں کسی چیز کی دو ہزار مانگتے ہیں تو وہ پانچ سو میں ہی دے دیتے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھئے چھوریاں ہیں چھوریاں قینچیاں ہی قینچیاں مختلف انواق سام کے دیکھیں آپ پر چاہو چھوری کے ڈیزائن ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور کدو کشبنگ ہیں یہاں پر مختلف سپونز ہیں یعنی کے کٹری کا سامان ہیں آپ پر سارا بڑی اچھی دیکھیں نئی نئی چھوریاں ہیں جدے ڈیزائنز ہیں ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو عام جگہ پر نہیں مل سکتی جیسے اپنا لگج کے لیے خاص کا جو میں میں سمجھتا ہوں گو بیک سے ہوتے ہیں ٹرائولنگ بیک وہ در بہتر ہوتے ہیں اور سم ٹائمز فروٹس ویجیٹیبلز وہ بہتر ہوتی ہیں مطلب لیکنومکل امید ہی ہمارے دوستوں کو آج کے ویلوگ بہت زیادہ پسند آیا اور اس سنڈے بازار کلیفتن کے اس بازار سے ضرور رہا کر شاپنگ کریں گے سستی اور میاری اشیا کا فائدہ اٹھائیں گے تو آئندہ ویلوگ تک کے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے افزا نیوز ایش ڈی